بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی خلافرہ کے ساتھ میں ہفتخار کا آدمی زلزلے پہ زلزلے آ رہے ہیں قاضی صاحب نے کھڑا کر دیا اور مولانا فضل الرحمن نے بڑا دلشخص داؤ کھیل دیا ہے سبری کوڑ نے آرٹیکل تری سیٹھے نظر سانی کیس کا فیصلہ کا لضم قرار دے دیا ہے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ شمار ہوگا کیا حکومت کے لیے اب آئینی ترامیم کی راہ ہموار ہو گئی ہے نمبر گیم کہاں کھڑا ہے کیا نمبر گیم پورا ہو رہا ہے اس سے آگے کیا ہونے والا ہے وہ آپ کو بتائیں گے حکومت نے سینٹ اور قوم اسمبلی کے اجلاس کم طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن کی پریس کارنفرنس حکومت کے لیے جھٹکا ہے یا تحریک انصاف کے لیے دھچکا ہے انہوں نے ایک بار پھر حیران کر دیا ہے پی ٹی آئی لاشے گران اسلام آدار یہی دعویٰ کیا ہے سینٹ فیصل وڈا نے انہوں نے ایک ہنگامی پریس کارنفرنس کی کچھ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اسلامباد میں پولیس اور ریجر کی بھاری نفری تینات کر دی گئی ہے حکومت نے اعلان کیا ہے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے مظاہرین سے اور احتجاج کرنے والوں سے آہانی ہاتھوں سے نمڑنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے تحریک انصاف کے لوگ سبین کو ان کے فیصلے کے بعد کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ان کی اندرونی حالت زار کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے گھنڈا پور کے لاو لشکر میں اس بار کیمرے کیوں شامل ہیں حیرت پوختونہ حکومن نے خزانے کے موں کھول دی ہیں کس کو کیا دیا اور لیا جا رہا وہ آپ کو بتائیں گے دو عراقین اسمبلی کی ڈیسکوالیفکیشن کے لیے ریفرنس بھیجے گئے ہیں اور ایک ریفرنس کے مدعی ہیں جناب نوازشیف صاحب اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کلاب وزیر اللہ پنجاب نے بھی کھڑکا دڑکا کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہمیں پنجاب کی حفاظت کرنا آتی ہے اس کلاب آپ ممبر پنجاب اسمبلی تحریک انصاف حافظ فرد کی عدالت نے آج زمانت مصرد کر دی تو وہ عدالت کے ہاتھے سے کس طرح بھاگے پنجاب پولیس ان کے پیچھے دوڑی لیکن وہ غچہ دے کر بھاگ نکلے تو عمران خان کے جانسار ایک ایک کر کے سب فرار تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے آرٹیکل تری سٹھ اے نظر سانی اپیل منظور کر لیا ہے اور منحرف عراقین کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اس کے خلاف مختلف لوگوں نے مختلف جماعتوں نے نظر سانی کے اپیلیں دائر کی ہوئی تھی تو حکومت کی ایک بڑی جیت ہو گئی ہے اس جیت کے بعد حکومت آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو دوران سماعت جو کچھ ہوا اس کچھ تفصیلات بتاتے ہیں پہلے تو عمران خان جسے عدالت نے موکل سمجھ کر ٹیٹ کرنے کی گستاہی کی اور وکیل کو یہ موقع دیا کہ وہ جائے اور موکل سے ہدایات لے کر آئے اور وکیل جب عمران خان سے مل کر آئے اور عدالت کو انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود ایک ریاست ہے وہ خود وکیل بھی ہیں وہ خود منصف بھی ہیں وہ خود کو آج بھی وزیراعظم سمجھتے ہیں وہ خود کو اب بھی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن وہ جیتے ہوئے ہیں تو باقی کے جو ادارے ہیں ان کو وہ نام نحاظ سمجھتے ہیں ریاست کو وہ جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں تو بینچ نے ایک گستاخی کر دی اور ان کی عدالت میں بدریہ ویڈیو لنک پیشی کی درخواست مسترد کر دی تو علی دفر صاحب نے عمران خان کی طرف سے اعلان کیا کہ یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے یعنی اگر عدالت عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی تھی تو پھر یہ بینچ آئینی بھی تھا قانونی بھی تھا اور عمران خان صاحب کو قوم سے خطاب کا ایک موقع مل جاتا لیکن جب بینچ نے ان کی یہ درخواست نہ مانی بلکہ ان کا یہ حکم نہ مانا تو پھر ان کی طرف سے ایک فیصلہ سنا دیا گیا اور میں نے کہا لیا آپ کو بتایا تھا کہ علی زفر صاحب کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں تو اس کی دو وجہات تھی ایک تو علی زفر پر تحریکن صاحب کا عدم اعتماد ہے ہاں صاحب بھی ان پہ زیادہ اعتماد نہیں کرتے تو میرا گمار یہ تھا کہ علی زفر شاید آج عدالت پیشی نہ ہو لیکن عمران خان نے انہیں کنڈیشنل طور پر عدالت پیش ہونے کی جادہ دے دی کہ وہ عدالت میں جا کے ان کا پیغام دیں اور اگر عدالت انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی جادہ نہ دے تو پھر علی زفر عدالت کا بائی کارڈ کر دیں تو جب علی زفر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس عدالت کو نہیں مانتے اور پھر انہوں نے عمران خان کی غیر موجودگی میں عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے تو چیف جسس پر انہوں نے ایف آئی آر کارڈنے کی کوشش کی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ حکومت خصوصی طور پر آپ کے لیے آئینی ترمیم اور جوڈیشل پیکچ لے کر آ رہی ہے تو یہ وہ الزام کا ایک پندورہ باکسہ جو عمران خان صاحب نے انہیں تیار کر کے دیا تھا کہ آپ نے چیف جسس کو جا کر یہ کہنا ہے تو جب اس پر قاضی فائد عیسیٰ نے تیسری بار گستاہی کی اور وہ تھوڑے سے نراز ہوئے تو علی زفر صاحب نے سماعت کا بائیٹ گارڈ کر دیا یعنی سائیں تو سائیں سائیں کے نوکر بھی سائیں تو سبری کور کے اس فیصلے نے تحریکین صاحب کو تتے طوے پر بٹھا دیا ہے یعنی ساڑا کتا کتا تھے تو آڑا کتا ٹومی اگر عمران خان صاحب کو یہ عدالت اجازت دیتی تو حالات کچھ اور ہوتے اب فیصلہ آگیا ہے اور اس فیصلے کے بعد تحریکین صاحب والے ظاہر ہے ان کے کانوں سے دھوہ نکل رہا ہے دھوہ تو کئی اور جگہ سے بھی نکل رہا ہے لیکن ہم فقط کانوں پر اقتفاہ کر لیتے ہیں اب وہ جسٹس منسور کی طرف دیکھ رہے ہیں جسٹس منیب اختر سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں اور جسٹس اتر من اللہ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جج جو ہے وہ علم جہاد لے کر کھڑا ہوگا اور عمران خان کے پرچم کے سائت علی لبیہ کہتا ہوا نعرہ مارے گا اور فل کورٹ کا جلاس بلائے گا پہلے تو اس فیصلے پر فل کورٹ کا جلاس بلائے گا پھر تحریک انصاف کی ایک پٹیشن ہے اس کے اوپر فل کورٹ بلائے گا اس فل کورٹ کے ذریعے قاضی کو گھر بھی دیا جائے یعنی خالہ جیدہ بڑا ہے تو اکل سے پیدا لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ فل کورٹ کسی جج کو گھر نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے بقاعدہ جوڈشنل کانسل ہے اس کا پروسس الگ ہے اگر سپریل کورٹ کسی کو گھر بیٹھ سکتی ہوتی تو اب تک چیف الیکشنر کمیشنر کو تو یہ گھر بیٹھ چکے ہوتے ان کو برطرف کر چکے ہوتے لیکن اس کو بھی یہ جج برطرف نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی ریفرنس ظاہر کرنا پڑتا ہے اور سپریل کورٹ کانسل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے تو انہوں نے سارے برف کے پھٹے سمجھے ہوئے کہ جہاں چاہاں ہوا مارا برف توڑی اور گلاس بنایا اور نعرے مارنے شروع کر دیئے تو پی ٹی اے سے جو بنیادی طور پر ہمیں احتلاف ہے یا اتراز ہے وہ اتراز یہی کہ ان کو کام نہیں آتا اور ان کو کسی چیز کا جو بیسک نالوج ہوتا ہے وہ نہیں ہے ان کو جنرل نالوج ضرور ہے اگر مثال دے کے سمجھانا چاہوں تو اس طرح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مکان میں ایک اینڈ بھی نہیں لگا سکتے ایک دیوار خود سے کھڑی نہیں کر سکتے ایک کمرہ تابیر نہیں کر سکتے اس پہ چھت نہیں ڈال سکتے لیکن اگر مکان بن جائے تو پھر رہنے کے لیے آ جائیں گے اور ان کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم سے اچھا رہائشی کو ہو نہیں سکتا تو یہ بنیادی طور پر بنی بنائی چیزوں کو توڑنے کے لیے آہ ان کو تباہ کرنے کے لیے تو ان کے اندر بڑی طاقت ہے اور بڑا حوصلہ ہے اور بڑی سکل ہے لیکن کسی چیز کو بنانا کسی چیز کو سمجھنا اور کسی کو ایکارڈنگلی کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے تو اب یہ جو فیصلہ ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان نے نظر سانی اپیل کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریل کورٹ باہر ایسوسلین کی نظر سانی کی اپیل متفقہ طور پر منظور کی ہے کہ اس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا پاس شکنی لارجر بینچ جس میں جسٹس امین الدین جمال مندو خیل نئی مختر اخوان اور مزر عالمیہ خیل شامل ہیں انہوں نے متفقہ فیصلہ دیا ہے تو اب اس کے آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ڈویلمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں سپریل کورٹ کے اس فیصلے کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں ساتھ اکتوبر کو ممکنہ طور پر یہ اجلاس بلائے جا سکتے ہیں سبیکر قومی اسمبلی نے اور وزیر پارلیمانی عمور نے آپس میں مشاورت مکمل کر لیا ہے دونوں ایوانوں کا اجلاس ہوگا غالب امکان یہ ہے پیر کو آئینی طرح امیم کا جو مساودہ ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا اس لیے جو ہے وہ حکومت نے جو پارلیمنٹرین گئے ہوئے ہیں ان کو واپس بلالیا ہے ان میں خرشید شاہ تارک فضل چورس میں متعدد عراقین اس وقت ملت سے باہر ہیں لیکن عام سوال ہے کہ کیا حکومت کے پاس نمبر گیم موجود ہے حکومت کہہ چکی ہے کہ مولانا فضل مرمان کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا مولانا نے آج ایک فیصلہ کو اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت آئینی طرح امیم کا معاملہ جو ہے وہ موخر کر دے آہ انہوں نے اپوزشن سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی احتجاج روک دیں پاکستان کے اندرشنگائی تاون تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے جو کچھ کرنا ہے آہ اس کانفرنس کے بعد کیا جائے اس سے پہلے آہ حکومت اور اپوزشن ایک یونٹی شو کرے تاکہ جو غیر ملکی مہمان ہیں آہ ان کو کوئی اچھا میسج جائے کوئی اچھا تاثر جائے تو مولانا فضل الرمان کا یہ آہ جو سٹینڈ ہے یہ یقینی طور پر عام حالات میں اس کو بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وہ اس آہ ترمیم کے معاملے کو نہیں مانتے اس طریقے سے لوگوں پہ امرجنسی تو دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے انگار کر دیا دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آئینی طرح میم کے حوالے سے اس کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے تریسٹھ اے کے حوالے سے تریسٹھ اے کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے عدارت کا فیصلہ ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی آہ میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے تو اب مولانا فضل الرمان نے جو بات کی ہے جو بیان دیا اس نے حکومت کو ذرا سا آہ یعنی آکورٹ پوزشن میں لے گئی ہے کیونکہ یہ تو تیہ تھا کہ مولانا فضل الرمان جو ہے آہ وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے آئینی ترمیم کے معاملے بر لیکن اب انہوں نے انگار کر دیا ہے اور اس سے پہلے کہا جارہا تھا کہ سپریم کورڈ محرم عراقین کا ووٹ شمار کرنے کی اجازت دے دے گی تو پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ازاد ارکان ایسے ہیں آہ جو حکومت کے حکمیں یا آئینی ترمیم کے حکمیں وہ ڈال سکتے ہیں اور وہ پارٹی کی طرف سے دی گئی سزا قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں انہی پارٹی کروڑنے ڈسکوالیفائی کرتی ہیں تو اب تک جو ہے وہ کوئی پانچ ایک آہ میمبران اسمبلی ہیں ایسے آہ جن کا بنیادی تعلق تو پی ٹی آئی سے لیکن انہوں نے ازادی صحت میں الیکشن لڑا اور اب وہ حکومت کو ووٹ دینے جا رہے ہیں دو آہ پارلیمنٹرین ایسے ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پر مسلمی قنون میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں انہوں نے اپنی پوزشن بدل لی ان کے خلاف حکومت نے ریفرنس دائر کر دی ہیں ان میں ایک تو عادل خان بادزائی ہیں جو کوئٹر سے الیکٹ ہوئے اور دوسرے علیاس چودری ہے جو کہ گجرات سے الیکٹ ہوئے ہیں تو ان دو ارکین کے خلاف ریفرنس دائر کر دیے گئے ہیں اس ریفرنس کے بعد غالب امکان یہ کہ دونوں ارکین جو ہیں یہ واپس مسلمی ان کے بینچوں میں بیٹھ جائیں گے اور حکومت کے دو ووٹ اور بڑھ جائیں گے بھی حکومتی ارکین جو ہیں وہ اس بات پر آہ یعنی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم پورا ہے تو حکومت جو ہے وہ ازاد ارکان کے ساتھ بھی کافی سٹرونگ پوزشن میں ہیں اور اگر مولانا ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر حکومت بڑے آرام سے یعنی کسی بھی رسک کے بغیر یہ آئینی طرح امیم منظور کرا سکتی ہے مولانا کے انکار کے بعد صورتحال تھوڑا سی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے مولانا کی جانب سے کہا جارہا تھا کہ وہ آئینی عدالت کے قیام کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ دو تین مرحلوں میں یہ آئینی طرح امیم لے کر آئے جس سے پہلے وہ آئینی عدالت کے معاملے پر اتفاق کر لے ایک طرح امیم کر لے تو آئینی عدالت کے حق میں ہے مولانا فضل الرمان اور شاید اس کے لیے اور بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کسی محالوت کر رہی آئینی طرح امیم کی وہ بھی اس پر آدھی ہو جائیں وہ ان کا ووٹ ہے یا نہیں ہے جیسے جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہے ان کی بھی آج بلاول بٹو سے ملعقات ہوئی تو بلاول بٹو کے پاس بنیادی طور پر اب یہ ٹاسک ہے اور وہ اس کے پر کام کر رہے ہیں تو اب تحریکن صاحب علی اس بات پر پریشان ہے کہ مولانا فضل الرمان نے آہ حکومت کو بھی نہ کر دیا ہے ترمین کو بھی مان لیا ہے تو مولانا کر کے رہے تو کہنے والے کہتے ہیں تحریکن صاحب کو مولانا کی سیاست سمجھنے کے لیے ستر سال بغیر نمک روٹی کھانا ہوگی دوسری طرح امیران خان آہ جو ہے وہ آخری حملے کی تیاری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آخری حملہ جو ہم اسلامباد میں کریں گے اور اس کے لیے آج فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ لاشیں گرانے آ رہے ہیں حکومت نے بھی اس کے اوپر بہت سخت سٹرینڈ لیا ہے اور داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ہم اسلامباد پر دھوا بولنے کی جادہ نہیں دیں گے آہ وارننگ دی ہے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی مہمان جو ہے وہ اسلامباد آ رہے ہیں آہ موجود بھی ہے تو کوئی بھی اسلامباد کا رخ نہ کریں آہ کسی سے ہم مذاکرت بھی نہیں کریں گے اور کسی کے ساتھ ہم اس معاملے میں بات نہیں کریں گے گزارش یہ ہے کہ احتجاج جو ہے وہ کسی اور دن رکھ لیں تریکی انصاف اگر جلسہ کرنا چاہتی ہے تو درخواست دیں آہ لیکن اسلامباد میں ٹھڑائی کا ارادہ لے کر مت آئیں تو جو پی ٹی آئی نے ڈی چوک میں احتجاج کامیاب کرنے کے لیے سٹیٹیجی بنائی ہے آہ اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں آہ ذرا ہی کہتے ہیں کہ وزیراللہ خیبت پاکتونہ علی بن گھنڈاپور نے ہر رکن سمبلی کو پیٹرول اور گاڑیوں کے خراجات کے طور پر چار لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کی ہے اور پھر موٹر وے انٹرچینج پر ہوفیہ کیمرو کے ذریعے ان اراکین کی کی جائے گی کہ کون سا رکن سمبلی کتنے لوگ لے کر آیا ہے ہر رکن سمبلی کو پانچ سو بندے لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے تاکہ وہ اسلامباد کے ڈی چوک پہنچیں اور ہر صورت ڈی چوک پہنچنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے اور سمان کی لسٹوں میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی تو خیبت پاکتونہ میں اگر آپ زیادہ نہیں تو ساٹھ اراکین سمبلی کو بھی شمار کر لیں جو ایم پی ہیں تو وہ پانچ سو بندے بھی لے کر آئے تو یہ تیس آزار بندے بنتے ہیں اور اگر آپ ایم این ایس کو شامل کریں گے تو تعداد اس سے دگنی ہو سکتی ہے تو یہ ان کا پلان ہے جس کے اوپر آہ جس کے والے سے ذرائع کہتے ہے کہ جو پہلے دستہ ہوگا ایک بقاعدہ وہ ٹرین لوگوں پہ مشتعل ہوگا تو یہ ٹریننگ کہاں دی گئی ہے کون سے لوگ ہیں جو کہ تربیت یافتہ ہوں گے تو تربیت تو صرف اسکری گروپ جو ہے جو ملیٹنٹ ہیں ان کے کیمپ ہیں وہاں پہ ہوتی ہے جس طرح کاردم ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر آہ ٹرینڈ ہو رہا ہے اور پھر اسی طرح بہت سے کیمپ موجود ہیں ملیٹنٹ کے آہ ایسے علاقوں میں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں سے لوگ بلائے جا رہے ہیں یا وہاں لوگ وہ بھیج کے ٹرینڈ کر آیا گیا ہے آہ اور اس بار اس لشکر کے اندر صرف خیبر پخمانستان کے لوگ شامل ہو گئے بلکہ وہ آفغانی یا کاردم ٹی ٹی پی کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ان کو بقیدہ ایک آہ کیمرہ یونٹ کے ذریعے مونیٹر کیا جائے گا تو بقیدہ ایک لشکر بنا کے فوج بنا کے اسلامباد کی طرف وہ آ رہے ہیں اور میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی دی ہے انہیں پتا ہے کہ وہ اسلامباد میں داخل آہ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اسلامباد کی سکورٹی کے لیے پولیس رینجر اور آہ دیگر لا انفورسمنٹ جنسیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں اور وزیر داخلہ نے بھی آج جو پریس کورنرز کیا ہے اس میں بتایا کہ آہ کوئی شکوا نہ کرے آہ بعد میں کسی کو ساتھ کچھ ہوا کیونکہ کوئی بھی اگر ڈی چوک کی طرف بڑھا تو اس کو سپیر نہیں کیا جائے حکومت نے اپنے رادے بلکل کھول کے بتا دیا کہ ڈنڈا سوٹا پھینٹی گولی لاتی جو بھی ہوگا وہ استعمال کریں گے لیکن کوئی بھی داخل ہو سکے گا تو اسی حوالے سے فیصل وادہ نے پریس کورنرز کی اور انہوں نے کہا کہ آہ امران خان جو ہے وہ اقتدار کے لیے لاشیں گرانا چاہتے ہیں آہ وہ اسی منصوبے پر عمل پیرا ہیں تو خدا کے واسے گریب بچوں کے زندگی سے نہ کھیلیں وہ وہ کہتے ہیں میری اقتدار کے لیے لاشیں گرانا دو اسلامباد میں انہوں نے پریس کورنرز کی ہے اور اس میں انہوں مزید کہا کہ پاکستان میں ایس سی او کا اجلاس ہونے جا رہا ہے لیکن اقتدار کے لیے ایک جماعت بہتی گنونہ کھیل کھیل رہی ہے اور علی مین گنڈا پور مسلسل امن کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں بانی پیڈی اے کو پہلے بھی روکا آج بھی روک رہا ہوں پنجابی اور پتھانوں کو مت لڑائیں آپ لاشوں کا انتظار کر رہے ہیں آہ تیسرا بندہ فائدہ اٹھا لے گا تو انہوں نے کہا جس راستے پر جا رہے ہیں یہ اپنے سیاسی کفن میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادب ہوگا ریاست کی ریٹ چیلنج کریں گے تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا تو یہ میسج بنیادی طور پر سمجھ لے کہ تھلڈ پارٹی کی طرف سے آیا وہ بھی اسیبلشمنٹ کے انڈیکلیرڈ آہ سپوکس پرسن سمجھ جاتے ہیں تو پیغام اس موقع پر سیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آہ ڈریور ہونا ضروری تھا تو بیسے تو موسیل نکوی صاحب اکیلے کافی ہے تو ایک نہیں دو پیغام جو ہے وہ سیبلشمنٹ کی طرف سے تحریکین صاحب کو دیے گیا اور عمران خان کو تو اس بات کا اندازہ ہے سب کو ہے کہ ریاست جو ہے وہ انہیں روکنے کوشش کرے گی لیکن آہ وہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں اس لیے موسیل نکوی صاحب نے پورے اپنے ایک جو مینجمنٹ ہے ان کی ٹیم اس کے ساتھ انہوں نے آہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آہ اس لیے ملائشیا کے لیے پاکستان کے دورے پر ہیں اسلامباد میں آہ عالمی تقریب جاری ہیں تو غیر ملکی سربراہ کی موجودگی میں یہ احتیاج مناسب نہیں ہے احتیاج کے لیے جگہ مختص ہے اگر کسی کو کسی نے دھوا بولا تو کوئی شکوہ نہ کرے سیکیورٹی انتظامات میں کوئی کتا ہی نہیں برتی جائے گی چینی اور سعودی وفود بھی آ رہے ہیں تو ہم نے سیکیورٹی کے پیشنگی انتظامات کر لی ہیں حکومت اور دونوں جو ہے وہ آہ کل جو ہے بڑے ملاقرے کے لیے تیار نظر آتے ہیں اس کے علاوہ چیف جسے پاکستان سے عدالت کے اندر برتمیزی کرنے والے وکیل مصطفی انکازی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آہ مصطفی انکازی نے کل لارجر بینچ کی سماعت کے دوران آہ کھڑے ہو کر بینچ کو دمکی دیتے کہ باہر پانچ سو وکیل کھڑے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے پی ٹی اے کے خلاف فیصلہ آتا ہے آہ اس دوران جو ہے وہ چیف جسے اور مصطفی انکازمی کے درمیان تاخل جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا اور پھر آہ چیف جسے کو پولیس بلانا پڑی اور پولیس بلا کر اس کو عدالت سے آہ باہر نکلنے کا حکم دیا تھا آج جو ہے وہ آہ ذرا یہ بتاتے ہے کہ پولیس نے آہ مصطفی انکازمی کو گرتار کر لیا ہے پہلے ان سے مسافہ کیا ان کو گلے لگایا اور پھر ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر انہیں تھانا سیکٹریٹ منتقل کر دیا ہے کہ آجا میرے بالماں تیرا انتظار ہے اس کے لئے آڈیالا جیل کے سابق ڈیپٹی سپریڈنٹ محمد اکرم سپریڈنٹ ریاض خان اور دو وارڈنز کو جیل میں قتل کی انکوائری میں کسور بار ثابت ہونے پر نوکری سے نکال دیا گیا ہے آہ ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے انتیس فروری کو ایک واقعہ پہ شاید تھا حوالاتی نے اپنے ساتھی حوالاتی کو قتل کر دیا تھا اس میں سات لوگوں کو قصور بار ٹھہرائے گیا تھا چار لوگوں کی برطرفی کی سپارش کی گئی تھی جن میں سے آہ سابق ڈیپٹی سپریڈنٹ جیل محمد اکرم آفیسر انچارج نفسیاتی وارڈ اسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل ریاض خان وارڈر ناصر محمود جو کے مارکن چارج ہیں اور وارڈر امیر باز جو کے بیٹ ڈیوٹی شفٹ کرتے تھے ان کو ملازمت سے فارق کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ نائی ڈیوٹی آفیسر اسسٹنٹ سپریڈنٹ محمود رسن کو دو سال اور ہیڈ وارڈر واجد محمود کو ایک سال سربت ضبط کرنے کی سزا سنائے گئی ہے اب یہ ڈیوٹی سپریڈنٹ محمد اکرم وہ ہے جنہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان کو موبائل اور دیگر سہولیت فرام کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا اور یہ بڑی عرصہ سے لاپتہ تھے یہ آتین چار روز پہلے رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی خطشات کی وجہ سے پشاورہ ایکورڈ نے ٹانک اور جنوبی وزنسان کے عدالتیں ڈی آئی خان منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق پشاورہ ایکورڈ نے ٹانک اور جنوبی وزنسان کی تمام عدالتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ڈی آئی خان منتقل ہو جائیں جوڈیشل افسران کو بھی وہاں بھیجا جا رہا ہے کیونکہ ان دو ازلاع میں جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے لارڈ ارڈر کی اور سیکیورٹی کی بیٹھتی تک یہ عدالتیں اب ڈی آئی خان میں کام کریں گی مولانا فضل ارمان بڑے دنوں سے یہ اتراز اٹھا رہے ہیں کہ کے پی کے بہت سے صوبے کے پی کے میں بہت سے صوبے ایسے جہاں لارڈ ارڈر کی صورتحال بڑی خراب ہے وہاں سیکیورٹی بہت ہی حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے حد تک کہ عدالتیں بھی کام نہیں کر پا رہی ہیں اور رات کو تو وہاں پہ تعلیموں کے لوگ جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں تو مولانا کا جو اصل درد ہے وہ یہ ہے اگر یہ درد ان کا آہ اڈریس ہو جاتا ہے تو آہ میرا خیال ہے ان کو کسی بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے علاوہ تحریکن صاحب نے پریکٹرس انڈ پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو چیلنج کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ایڈیشن سیکٹری جنرل فردوس شمیم نکوی نے سبریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پریکٹرس انڈ پروسیجر کمیٹی کے تئیس سٹمبر اور یک کب اکتوبر کے فیصلوں کو کال ادم قرار دے دیا جائے تو تیہ تو عمران خان نے کیا ہوا تھا کہ وہ سرپرائز دیں گے جب وہ عدالت کا بائیکارڈ کر دیں گے لیکن آہ ان کے اس فیل سے لگتا ہی کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاری ماری ہے اگر علی زفر صاحب بائیکارڈ نہ کرتے تو شاید آرگومنٹ ہوتے آہ لیکن جب موکل اور موکل کا جو وکیل ہے آہ وہ اتحار ڈال دے تو پھر عدالت کو اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرور نہیں تھی تو عدالت نے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بھی یہ فیصلہ جو ہے آہ وہ جل دے دیا ہے حکومت بھی اتنی جلدی فیصلے کی توکو نہیں کر رہی تھی اور آہ خیال یہ کیا جارہا تھا کہ یہ معاملہ دو تین ہفتے اور چلے گا اور شاید یہ کوئی بیس بائیس اکتوبر کے آس پاس معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا اور پھر حکومت جلدی جلدی کوئی اس کے اوپر ایکشن کرنے کوشش کرے گی لیکن آہ اب حکومت کو کافی وقت مل گیا ہے اگر وہ پیر کو اجلاس بلا کر اس کے اوپر آہ یعنی ترامیم اپروو کرا لیتے ہیں ویسے میرا اپنا اندازہ یہ کہ ساتھ اکتوبر کو جلاز ضرور بلایا جائیں گے لیکن ترامیم شاید اس سے اگلے ایک دو دن میں اپروو کرائی جائے کیونکہ آہ اب حکومت کے پاس کافی ٹائم ہے کہ اس معاملے کو آہ اتمنان سے حل کر سکے تو ہم تک کے لیترے ہی آپ سب راکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن ناکلوں کا بہت خیال لکھی گئے